کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے لوگ سنت پڑھنے کے لیے نفل پڑھنے کے لیے پیشے جاتے ہیں اور پیشے مسبوک نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ان کی نماز خراب ہوتی مسئلہ نہیں پوچھ رہا شکایت کر رہا کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ سنتیں اور نفلیں پڑھنے کے لیے پیشے جاتے ہیں درہا لے کہ پیشے مسبوک اپنی نماز پوری کر رہے ہیں ان کو پریشانی ہوتی پس لوگوں کو اپنی جگہ ہی میں سنتیں نفلیں پڑھنے چاہئے ہیں پیشے جو نماز مسبوک پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کو خراب نہیں کرنا چاہئے اپنی جگہ سنت نفلیں پڑھنے میں کیا پریشانی ہے کیوں بھائی پیشے کیوں جاؤ دوسروں کی نماز خراب ہو اور ان کی نماز خراب ہوگا تو گناہ آپ کے حصے نہ آئے گا تو گناہ سر لینے سے کیا فائدہ ہے جگہ ہے پیشے جاؤ لیکن جگہ نہیں ہے تو جہاں آپ نے فرض پڑھا ہے وہیں سنتیں پڑھو نفلیں پڑھو دوسری بھی شکایت ہے پہلی سفنے شمولیت کے لیے لوگ کندھا پھلان کر پہلی سفنے جاتے ہیں اس سے دل آزاری ہوتی ہے اس کو سمجھو اگر پہلی سفنے جگہ چھوڑ کر لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کا کندھا پھلان کر جا سکتے ہیں وہ تاہی ان کی ہے وہ پہلی سفنے جگہ چھوڑ کر پیچھے کیوں بیٹھے ہیں اور پہلی سفنے جگہ نہیں ہیں اور ایک آدمی خامخا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں گسنے کے لیے کہ جب کھڑے ہوں گے تو جگہ ہو جائے گی میں گس جاؤں گا اس کے لیے حدیث شریف میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اس کو پل بنایا جائے گا بریج ہے اور لوگ اس پر سے گزریں گے جیسے اب وہ لوگوں کی گردن فلان کر گیا ہے اور تقلی پہنچائی ہے تو قیامت کے دن اس کو بریج بنا کر کے لوگ اس پر سے گزریں گے یہ اس کی سزا ہے پس اگر آگے سخت میں جگہ باقی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو کوتا ہی پیچھے بیٹھنے والوں کی ہے اب اگر کوئی گردن فلان کر جاتا ہے تو کوئی گنا نہیں ہے کیوں کوتا ہی ان کی ہے اور اگر آگے جگہ نہیں ہے اور زبردستی گسنے کے لیے کوئی آدمی گردن فلان کر جاتا ہے تو حدیث میں اس پر بڑی سخت ہوئی گدائی ہے لنے ملوں کے شات کو貌戏 بچھے ہیں موسیقی